لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ علیہ الا اللہ محمد رسول اللہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کو گرفتار کر کے حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں لائے گیا اس شخص کی گرفتاری ایک ویران مقام سے ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک خون آلود چھری بھی تھی اور پاس ہی ایک خون آلود لاش بھی تھی اس شخص نے حضرت علی مرتضی کی خدمت میں اقبال جرم کر لیا کہ ہاں میں نے قتل کیا ہے جب اس سے قتل کا واقعہ دریافت کیا گیا تو اس شخص نے کہا کہ بھئی میں تو جائے وقوعہ پر ایک بکری کو زبا کر رہا تھا اس کا گوشت کاٹ رہا تھا کہ مجھے پیشاپ کی حاجت محسوس ہوئی میں نزدیکی جگہ چلا گیا اور اپنی حاجت سے جب فارغ ہوا جب میں گوشت کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہے اس دوران لوگ آ گئے اور انہوں نے میرے ہاتھ میں چھری دیکھ کر مجھے ہی قتل سمجھ لیا اب اتنے سارے لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا تو میرے پاس اور تو کوئی صورتحال تھی نہیں میں نے اقبال جرم کر لیا اس دوران میں جب حضرت علی کررم اللہ وجہو اس سے بات کر رہے تھے ایک اور آدمی آیا اور اس نے بھی اس قتل کے متعلق کہا کہ میں نے اس آدمی کو قتل کیا ہے اور اس شخص نے کہا کہ میں ایک عرابی ہوں ایک بددو ہوں میں نے اس کو مال کے لالج میں قتل کیا ہے میرے دل نے مجھے آمادہ کیا تو میں نے حاضر ہو کر اقبال جرم کر لیا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں لوگوں کی جانب دیکھا اور پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھی تشریف فرما تھے ان سے اس مسئلے کی بابت دریافت کیا کہ سیدنا امام حسن آپ کیا فرماتے ہیں اس معاملے میں کہ جب یہ دو آدمی ہیں دونوں اقبال جرم کرتے ہیں دونوں اپنا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر اس دوسرے شخص نے جو بعد میں آیا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے ان کو مال کے عوض لالج میں آ کر قتل کیا ہے تو دوسرے شخص نے واقعی قتل کیا ہے تو اس نے اقبال جرم کر کے پہلے شخص کی جان بچائی ہے اور اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی سبحان اللہ تدبر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ دیکھیں قرآن پر ان کی گہرائی دیکھیں حضرت علی مرتضی نے جب امام حسن کی یہ بات سنی تو اسے پسند کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں کو چھوڑ دیا جائے اور پھر جو آدمی قتل ہوا اس کا خون بہا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المال سے ادا کرنے کا حکم دیا سبحان اللہ یہ اہلِ بیت کا علم ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقی موسیقی